نمازکار سواگت ہے آپ کا گول میز میں وارف کی یہ خاص شرنگ بھلا جو ہندی میں ہم آپ کے لے لے لکر آتے ہیں میں ہوں اپنا اور اس بار ہمارے ساتھ خاص مہمان ہے امباسیڈن اپیر سوری اور ہماری چرجہ جو ہے وہ خاص طور پر جسے ہم کہتے ہیں ویسٹ ایشیا یا میڈل ایسٹ ان علاقوں میں اس سمیں کس طرح کی حل جل ہے جیو پولٹیکل جیو سٹیٹیجک کیا بدلہ آئے ہیں ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کی ان دیشوں میں یہاں پہ کیا چل رہا ہے اور اس کا بھارت پر کس طرح کا اثر پڑتا ہے یا جو بالنس آف پاور ہے اس پر کیا اثر پڑتا ہے بہت بہت سواگت ہے آپ کا ناظرین عبدیق سوری کول میز میں میں شروع کرنا چاہتی ہوں ابراہم اکارڈز کی بات کر کے کیونکہ اسے اب یہ دو ہزار بیس میں سے سائن کیا گیا اور اس کے دو سال ہو گئے ہیں اس کے بعد جو ایک کہتے ہیں کہ نارملائزیشن تھا اسریل کے ساتھ رشتوں کا کوٹنیتک رشتوں کا وہ کتنے حد تک آگے بڑھا ہے اس میں کس طرح کی رکاوٹے آئی ہیں اور یہ جو دیش تھے آپس میں ان کے رشتوں میں کیا فرق آیا ہے جو 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 پولٹیکل اور جو سیکیورٹی میک اپ ہے میڈل ایسٹ کا وہ کس طرح سے بدل پایا ہے دیکھیں اگر کوئی مجھے پانچ سال پہلے پوچھتا کہ کیا یہ سمبھو ہے کہ اتنی جلدی اسرائیل اور یوئی کے بیچ سندھی ہو جائے گی ابراہم اکورڈ آ جائیں گے اور یہ دیش اتنی جلدی اپنے جو ریلیشنز ہیں ان کو اتنا نارمل کر لیں گے تو میں میں نے کافی سال بتائے ہیں پسٹیم ایشیا میں راجدود بھی رہا ہوں مصر میں اور یوئی میں عربی زبان بھی سیکھی ہے لیکن پھر بھی اگر مجھے کوئی پوچھتا پانچ سال پہلے کیا یہ سمبھو ہے تو میں سوچتا کہ کہتا کہ شاید مشکل ہے لگتا نہیں ہے ہاں چھوٹی موٹی نارملائزیشن ریلیشنز تو اسٹیبلش ہو جاتے ہیں جیسے ایجپٹ اور اسرائیل کے بیچ ہوئے تھے قریب 35-40 سال پہلے کیمپ ڈیویڈ اکارڈ کے بعد لیکن آج بھی اگر ہم ایجپٹ اور اسرائیل کو دیکھتے ہیں تو ان میں کوئی دوستی نہیں مانی جا سکتی ہے یہی کہہ سکتی ہیں کہ ڈیپلومیٹک ریلیشنز ہیں لیکن جو ہم نے اسرائیل اور یوئی کے بیچ دیکھا دو سال کے اندر اندر لگتا ہے کہ ہر ہفتے ہر مہینے کوئی ٹریڈ ڈیلیگیشن آ رہی ہے اسرائیلی کمپنیاں اپنے آفس بنا رہی ہیں دبائی میں آج کے دن ڈیلی ایمیریٹس ائر لینز کی دو فلائٹ دبائی سے ٹیل ایویو جا رہی ہیں اتنا ہی نہیں پردھان منتری وہاں سے وزٹ کر چکے ہیں ابودھابی کو اور جو اسرائیلی جو کنزرویٹیو لوگ ہیں وہ جو کوشر کھانا پسند کرتے ہیں تو آج دبائی میں ریسٹورانٹ میں آپ کو کوشر کھانا کا منیو بھی مل رہا ہے اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پچاس سال کتنی دشمنی رہی ان دیشوں کو بیچ اور یہاں تک کہ جو عرب دیشوں میں جو ٹیکسٹ بکس ہیں جو بچوں کو سکولوں میں استعمال کی جاتی ہیں وہاں بہت ہی گلت قسم کے ریفرنسز تھے یہودیوں کے بارے میں یہ گلت قوم ہے یہ ایسا کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں آج ایک پروجیکٹ شروع کیا یو ای گورنمنٹ نے کہ ایون جو وہ گلت جن کو ہم انٹی سیمیٹک ریفرنسز بولتے ہیں جو یہودیوں کے خلاف ہیں ان کو بھی ہٹایا جائے اور نورملائز کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابراہم اکارڈ ڈانالڈ ٹرمپ جی نے اور کئی عجیب عجیب چیزیں کی لیکن اگر ان کی جو چار سال کی ٹرم تھی اس میں سے ایک سالڈ ایک آؤٹکم نکلتی ہے تو وہ ہے ابراہم اکارڈ جنہوں نے کہ پسچم ایشیا کا آپ سمجھئے جیو پولٹیکل نقشہ بدل دیا ابھی کافی کام باقی ہے اگر ہم دیکھیں تو اچھلے دو سال میں اسرائیل کے نارمل ریلیشنز ہو گئے یو ای کے ساتھ بہرین کے ساتھ مورکو اور سودان کے ساتھ اور پہلے سے ان کے ریلیشنز تھے جارڈان اور مصر کے ساتھ باقی جو پندرہ سولہ عرب دیش ہیں ان کے آج بھی اسرائیل کے ساتھ ریلیشنز نہیں ہیں اور ان میں سے سب سے اہم جو ہے وہ سعودی اریبیا ہے جس کیا ایک خاص مقام ہے پسچم ایشیا میں اسلام دھرم میں بھی اور پولٹیکلی بھی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کچھ ایک ذمہ واری اسرائیل کی اوپر بھی پڑتی ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیول سعودی اریبیا ہی تیار نہیں ہے یا باقی دیش تیار نہیں ہے ایک اپیکشہ ہے کہ اسرائیل بھی اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ کرے گا فلسطینی لوگوں کے لئے جو آج کی ستھی ہے پلسطینینز کی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پلسطینینز کے حالات بنے اسرائیل میں اس میں ان کی کوئی اتنی غلطی نہیں بیچارے وکٹمز کہے جا سکتے ہیں جو ایک سیچویشن ڈیویلپ ہوئی اس کے تو کافی سمپتی ہے سہانکورتی ہے پلسطینینز کے ساتھ عرب دیشوں میں عرب لوگوں کے بیچ اور میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کو کچھ اور قدم اٹھانے چاہیے پلسطینینز کی جو ایک لیجٹیمیٹ رائٹس ہیں لیجٹیمیٹ ان کی جو گریوینسز ہیں کمپلینٹس ہیں ان کو اکرس کرنے کی جی اب ایک اور چیز جو جس نے دنیا کو ہلایا وہ تھا جو یوکرین اور روس کے بیچ یدھ رہا اور تقراب جو بنا ہوا ہے دوسرا جو تالیبان ٹیک آور تھا افغانستان کا اور اس کے بھی ایک سال پورے ہو گئے تو ان سم چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک سترتہ سی رہی اس لیے کہ جو ایشیا ہے وہاں پہ بھی سرکشہ کو کیا گیارنٹی نہیں لے سکتے اور یہاں پہ بھی چیزیں کس طرح سے بدلیں صرف امریکہ کی موجودتی کیا کافی ہے تو ہم نے دیکھا کہ ایک آئیٹو یوٹو کر کے دوسرا جو سنگٹھن کھڑا کیا گیا جس میں انڈیا اسرائیل یو ایس اور یو ای ہیں تو اب ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو موجودہ سرکار ہے اس نے میڈلیس کے ساتھ میں اس نے عرب دیشوں کے ساتھ میں خاص کر کے یو ای کے ساتھ میں اپنے رشتے کافی صدھا رہے ہیں تو یہ جو نیاز سنگٹھن ہے وہ بھارت کے لیے بھارت کے حیطوں کے لیے ان علاقوں میں کس طرح سے مددگار ثابت ہوگا اور اس کی موجودگی سے یہاں کیا بدلہ آ رہا ہے دیکھیں آپ نے دو تین بہت ہی اہم مدد اٹھائے ہیں پہلے اگر ہم افکانستان کی بات کریں تو اگر ہم آج کی یہ تالیبان کو تالیبان 2.0 بولتے ہیں اکثر اور پشلی بار آئے تھے وہ پاور میں ہیں تو اس کو تالیبان 1.0 بولتے ہیں تالیبان 1.0 کو تین تین ملکوں نے ریکنیز کیا تھا وہ تھے سعودی عرب یو ای اور پاکستان اور حالانکہ پاکستان ابھی بھی تالیبان 2.0 کو سپورٹ کرتا ہے لیکن اس کے باوجود کسی بھی دیش نے ان کی حکومت کو ریکنیز نہیں کیا اور یہ ایک بڑی ایمپورٹن چیز ہے کہ سعودی ایرابیہ میں اور یو ای میں خود اتنا بدلاؤ آ چکا چکا ہے ریلیجن کے ایش اوپر کہ آج سعودی ایرابیہ خود ہی اپنے آپ کو مورڈنائز کر رہے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے بیک ورڈ لوگ ہیں یہ تالیبان والے کتنی ان کی ایک میڈیول مائنڈ سیٹ ہے جس کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں تو تالیبان کو جس لیجٹیمیسی کی ضرورت تھی جو وہ چاہتے تھے کہ سعودی ایراب جیسا دیش ان کو ریکنیز کرے وہ نہیں ہوا اور یہ کیوں نہیں ہوا کیونکہ میڈل ایسٹ میں پشم ایشیا میں بھی ایک بدلاؤ آ رہا ہے اور یہ لہر کافی سٹرونگ چل رہی ہے دوسرا اپنے بات کی یوکرین کی اور اور ایک دلچسپ چیز یہ ہے کہ پشم ایشیا کے کافی دیش جو ہیں ان کے امریکہ کے ساتھ بہت ہی قریب ریلیشنز تھے ایلائیز بھی کہے جا سکتے ہیں سعودی عرب اور یو ای اور بہرین وغیرہ امریکہ کے لیکن اس کے باب جود جب یوکرین کی اوپر ووٹ آیا تو انہوں نے امریکہ کی سپورٹ نہیں کی کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک تو یہ دوسرا امریکہ کا جھگڑا ہے ہمیں اس میں نہیں پڑنا جس طرح بھی سوچتا ہے اور دوسرا یہ کہ کچھ ایک ہپوکریسی ہے امریکہ کے رویے میں کہ کیونکہ یہ ایک یورپ میں جھگڑا جھگڑا ہے تو اس میں اتنی actively آ رہے ہیں لیکن جب ہمارے کشتر میں اسی طرح کے جھگڑے ہوتے ہیں تو وہ آرام سے اپنے دیش میں بیٹھتے ہوتے ہیں کوئی intervention نہیں کرتے لیکن اگر ہم واپس ابراہم اکورڈ پر آئیں تو یہ جو آئی ٹو یو ٹو کی ایک ستھاپنا ہوئی ہے اور پہلا سمٹ بھی ہوا بائیڈن پریزیڈن بائیڈن کی وزٹ کے دوران اسرائیل میں یہ کیسے ہوا پہلی بات کیونکہ آج یو اے ای اور اسرائیل کے بیٹھ نارمل اور فرینلی ریلیشنز ہیں اور ہمارے لیے بھارت کے لیے اگر میں کہوں کہ ہمارے جو دو سب سے قریب دوست پسچی میشیاں میں ہیں آج تو وہ یو اے ای اور اسرائیل اسرائیل کے ساتھ ہماری بہت بڑی اکی نارمک ریلیشنشپ ہے کشمیر مدھی بھی انہوں نے ہماری سپورٹ کی ازرائیل کے ساتھ تو ہے ہی ایک ایگریکلچر میں ہے پانی وارٹریسورس میں ہے ایون ڈیفنس میں بہت ایک اچھی ریلیشنشپ ہے تو جب ہمارے دو قریب دوستوں کے بیچ اچھے ریلیشنز بن جائیں تو اسے نئی سنبھاونایاں ادا ہوگی ہیں اور آئی ٹو یو ٹو اس کا فرمان ہے کہ کس طرح سے ابراہم اکورڈ کے بار یہ ایک نئی سنبھاونہ پیدا ہوئی کہ کیا ہم ایک منی لیٹرال چار دیش کا بن سکتا ہے ایس اے یو اے ایسرائیل اینڈیا اور ایک تو ہماری انڈو پیسیویٹ میں دیکھتے ہیں وہاں بھی ایک سیمیلر چار کنٹریز کی ایک گروپنگ ہے جس کو انپورڈ کہتے ہیں اس میں فرق یہ ہے کہ آئی ٹو یو ٹو نے پہلی ہی اپنی سمیٹ میٹنگ میں دو بڑے پروجیکٹس کو اناؤنس کر دیا ایک پروجیکٹ ہے فوڈ سیکیورٹی کا اور اس کا آدھار یہ ہے کہ جو کھاڑی کی دیش ہیں جاہے یو اے یا سعودی ری بھی ہے کیونکہ یہاں جیادہ تر ریگستان ہے تو یہاں کبھی بھی اتنا اناج پر نہیں ہوگا پیدا نہیں ہوگا جتنی ان کو ضرورت ہے تو ہمیشہ ہی وہ فوڈ ڈیپینڈنٹ رہیں گے ان کے لیے فوڈ سیکیورٹی بہت بڑا مسئلہ ہے بھارت فوڈ ایکسپورٹ کر رہا ہے چاہے گے ہوں ہے چاہے چاولت ہے چاہے اور چیزیں تو کیا ہم ایک کوریڈور کر سکتے ہیں جہاں سے بھارت سے فوڈ گرینز کی ایکسپورٹ سیدھی یو اے ای کو سعودی عرب وغیرہ کو ہو سکے اور اس میں ہمارے جو چھوٹے فارمرز ہیں ان کا بھی بہت فائدہ ہوگا اور یو اے ای نے کمٹ کیا ہے کہ کریں سولہ ہجار کروڑ روپیہ وہ نویش کریں گے بھارت میں اگلے دو تین سال میں نیٹورکس ڈیولپ کرنے میں اور یہ ایک فوڈ کوریڈور ڈیولپ کرنے میں جس سے بھارت سے چاہے سیریلز ہیں چاہے ویجیٹیبلز ہیں فروٹس ہیں چکن ہیں یہ سب چیزوں کا کی ایکسپورٹ ہو ہو سکے تو تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو خاص کے سمال اور میڈیوم فارمرز ہیں ان کو اس سے کافی فائدہ ہوگا دوسرا بڑا پروڈیکٹ ہے کلین انرجی کا آج سب لوگ کلائیمیٹ چینج کی بات کر رہے ہیں کس طرح سے باتاوراں تبدیلی آ رہی ہے اور ہر ایک دیش چاہتا ہے کہ کلین انرجی میں فوکس کیا جائے تو یہ سپیشل پروڈیکٹ لگ رہا ہے جس میں سولر انرجی بھی ہوگی وینڈ انرجی بھی ہوگی لیکن اس کی خاص ایک جو اہمیت ہے کہ اس میں سو میگا وارٹ بڑے سائز کی انڈسٹریل سائز کی بیٹری لگ رہی گیا اور یہ ایک امریکن کمپنی ہے جس کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے بڑے سائز کی بیٹری لگانے کی سو اگر یہ پائلٹ پروڈیکٹ کامیاب ہو جاتا ہے تو ایک جو ایک بڑا سیریس ایشو ہے کہ آپ دن میں تو سولر پاور جنریٹ کر سکتے ہو لیکن رات کو بیزلی کے ہاں سے آئے گی جب تک آپ کے پاس سفیشنٹ اس کی سٹوریج نہیں ہے سفیشنٹ بیٹری نہیں ہے تو میں سمجھنا ہوں کہ یہ دو بہت ہی امپورٹنٹ جو ہمارے لیے پروڈیکٹس ہیں آئی پیویوٹو نے لیے ہیں اور بہت ہی ایک بھارت کی ویدیش نیتی کے لیے آئے فیل کہ یہ بڑی ایک سیکس ہے کہ پہلے جو دو پروڈیکٹس انانس کی دونوں ہی بھارت میں لکے جگہ ہیں بھارت کے لیے کافی فائدہ مند بھی رہے گا موجود کی جو ہے وہ وہاں پہ اور بھی زیادہ رہے گی اور دوسری بات ہم یہ ان دیشوں کی کر رہے ہیں تو ان کے آپس میں بھی رشتے ایسا دکھ رہا ہے کہ صدارنے کی کوشش ہو رہی ہے جب ابراہم اکارڈز ہوئے اور اسریل کے رشتے کچھ عرب دیشوں کے ساتھ جو ہیں وہ پھر سے ایک اس میں دیکھا گیا سکارت مکھ ریلیشنشپ بن رہی ہے اب آپ دیکھیں کہ ترکی جیسے جو دیش ہیں ان کے بھی رشتے صدرے ہیں سعودی عرب اسے رشتہ صدر رہا ہے تو اسریل جو ہے اسریل اور ترکی خاص کر کے اس میں جو ایک نئی دوستی نظر آ رہی ہے خاص کر کے تب جیسے دوہزار اٹھارے میں ترکی نہیں تو رشتے ہی ختم کر دیئے تھے ان کے ساتھ میں اسریل کے ساتھ میں لیکن اب جو یہ ترکی میں بھی دیکھا جا رہا ہے کہ یہ ریالائزیشن ہے کہ ایک سیما ہوگی آپ کی دیشوں کے ساتھ آپ کتنا تناب رکھ سکتے ہیں یہ بدلاب ابراہم اکورٹ کے بعد اب یہ دیکھ رہا ہے کہ اسریل کے ساتھ بھی اور دوسرے عرب دیشوں کے ساتھ بھی ترکی کے رشتوں میں بھی صدار آ رہا ہے جس طرح کا اگریشن تھا اس سے اس علاقے میں کیا فرق پڑے گا دیکھیں میں سمجھتا ہوں اس کے دو قارن ہیں پہلا تو یہ ہے کہ جب امریکہ نے اناؤنس کیا کہ ہم اپنا زیادہ ہماری جو ہمارا فوکس ہے زیادہ انڈو پیسیفک پہ رہے گا چین پہ رہے گا ہمارے لئے اب سب سے بڑا مدہ چین ہے تو پسٹیم ایشیا کے دیشوں نے دیکھا کہ آج تک تو ہماری سب کی سیکیورٹی کی گارنٹی تھی امریکہ کے پاس اب اگر امریکہ کا رجھاؤ ہمارے اس ایریا میں نہیں ہے تو کیا ہوگا تو جیسے کہتے ہیں کہ اگر سکول میں بچے مس بھی کر رہے ہیں اگر اس کے ساتھ جھڑا کر رہے ہیں تو ٹیچر آتا ہے تو تھپڑ لگا کے سیدھا کر دیتا ہے اب اگر ٹیچر نہیں ہے تو بچے سوچتے ہیں کہ شاید مجھے خود ہی آپس میں مجھے سمجھاتا کرنا پڑے نہیں تو معاملہ بگڑ جائے گا تو کچھ اس طرح ہی سیچویشن وہاں ڈیویلپ ہوئی ہے کہ وہاں دیشوں نے یہ سمجھا کہ امریکہ کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ان کی اپنی جو توجہ ہے وہ چین کی اوپر ہے یا یوکرین کے بعد خاص کر کے روس کی اوپر ہے تو بہتر ہے کہ ہم ہی بیٹھ کر اپنے جو ریجنل کانفلیکٹس ہیں ان کو ریزول کریں دوسرا جو فیکٹر ہے کہ ترکی میں سمجھتا ہوں خاص کر کے جو ان کے راشترپتی ہیں اردوگان ان کے نیتریت میں بہت زیادہ ایمبیشن بڑھا لی تھی لوگ کہتے تھے کہ اردوگان اپنے آپ کو جس طرح پرانے آٹومین پیویٹ کے سلطان ہوتے تھے اور ان کا ہر جگہ پر کنٹرول تھا سارے ادھاکہ پر کنٹرول تھا تو شاید اس طرح کی ایک پوزیشن سمجھتے ہیں اور بہت ہی انہوں نے خاص کر کہ جو اسلامیسٹ گروپس تھے چاہے ایجپٹ میں چاہے اور کنٹریز میں ان کو بہت سپورٹ بھی کیا لیکن ایک ریالیٹی ہے کہ آج ترکیش اکانومی کی حالت کافی ہستا ہے اور ایڈ ڈی اینڈ آف ڈے دے آپ پولیٹیکل ایمبیشن تو بہت بڑی رکھ سکتے ہیں اگر آپ کی اکانومی اس کو سپورٹ نہیں کرے گی تو آپ کو کچھ نہ کچھ اپنی نیتی کو بدلنا ہی پڑے گا ترکی کی جو کرنسی ہے وہ کریش کر رہی ہے ان کی جو جی ڈی پی کی گروت ہے وہ کافی سلو ہو چکی ہے اور ترکی نے یہ بات سمجھ آئی ہے وہاں پر کافی اس چیز پر ڈیبیٹ گوا کہ اگر ہم اس طرح سے تناور رکھیں گے بڑے دیشوں کے ساتھ سعودی عرب کے ساتھ یو ای کے ساتھ اوروں کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ تو ہمارا ہی اس میں نقصان ہے تو پچھلے سال یہ ایک مومنٹ شروع ہوئی پہلے سعودی عربیہ کے ساتھ یو ای کے ساتھ یو ای کے راشتر پتیب کی انکرہ گئے محمد بن زائد اور جا کر انہوں نے اناؤنسمنٹ کیا کی کہ یو ای اپنی طرف سے دس بلین ڈالر ٹرکی میں نویش کرنے کے لیے تیار تو آپ جس سے دیکھتے ہیں کہ ایک جو ایکنومک انڈرپننگ کی وہ بن رہی ہے جہاں کے اس علاقے کے سب دیش یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پولٹیکل جھگڑے چھوٹے موٹے اور ایگو کے جو کانفلٹس ہیں ان کو ذرا تھوڑا سا سائیڈ پہ کیا جائے اور کومن پروسپریٹی کی اوپر ایکنومی کی اوپر کانسنٹریٹ کیا جائے یہ ایک بہت بڑا بدلاؤ آیا ہے اور میں سمجھتا ہوں اس کا مین کارن یہ ہے ابراہم اکارڈ نہیں اس کا مین کارن ہے کہ امریکہ وہاں سے پیچھے ہٹ رہا ہے کیونکہ امریکہ کو آج کے دن پشچے میشیا کے تھاڑی کے دیشوں سے تیل کی ضرورت گیس کی ضرورت نہیں ہے امریکہ خود ایک تیل کا ایک سپورٹر بن گیا ہے اب اس کا وہ ایکنومک فوکس اس ایریا میں نہیں رہا کہ مجھے سٹیبلیٹی رکھ دیا ہے کیونکہ مجھے وہاں سے تیل کی ضرورت ہے جیسے آپ نے کہا کہ جب وہ کیچر یا ہیڈ ماسٹر ہٹ جاتے ہیں تو بچے آپس میں جھگڑا سلجھا لیتے ہیں کچھ یہ ہی لگ رہا ہے کہ امریکہ کی موجود کی کم ہوئی ہے اور اس لئے ہم نے دیکھا کہ نہ صرف یہ دیش بلکہ ایران کے رشتے بھی صدر رہے ہیں جو دوسرے عرب دیش ہیں اور یہ وہ بھی اپنی جو ان میں کھائی بڑھ گئی تھی اس کو کم کرنے کی کوشش میں ہیں کوویت نے وہاں اپنا ایمباسٹر بھیج دیا ہے یو ای نے ایمباسٹر بھیجنے کی بات کی ہے سعودی عرب اور ایران کے بیش میں بات ہوئی ہے تو کل ملاکہ ایران کے ساتھ بھی رشتے صدر رہی یہ دیکھا جا سکتا ہے دوسرے کی ایران کے ساتھ جو وہ نیوکلئر ڈیل بھی ابھی اس پر بات چیز چلی رہی ہے لیکن اس میں بھی پروگریس ہے اور اس بھی دیشوں کے رشتے صدر بھی رہے ہیں سب ساتھ آئے ہیں ایک طرح سے ایران کے بھی تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہاں اس کی بھی کیا وجہ ہے ایران کے ساتھ جو دیش ساتھ بھی آ رہے ہیں اپنے رشتے صدار رہے ہیں اور اب یہ نیوکلئر ڈیل بھی شاید ایک ڈیوکلئر ڈیل ہونے والی ہے دیکھیں جب پہلی نیوکلئر ڈیل ہوئی اوباما راشترکی اوباما کے قائم پر آہ تو خاری کے دیش خاص کہ سعودی عرب بہرین یو اے ای بہت ناراض تھے اس سے آہ اس کے تین کارن تھے کیوں ناراض تھے پہلا نیوکلئر پروگرام جو ایران کا ہے اس کی بات کر رہے ہو اس کے مسائل پروگرام کی بات نہیں کر رہے کیونکہ اس کا ہمیں ڈیریکٹ ہے دوسرا آپ جو ان کی ریجنل انٹر فیرنس ہے جس طرح وہ عراق میں بہرین میں سعودی میں انٹر فیر کر رہے ہیں سیریا میں کر رہے ہیں لیبنین میں کر رہے ہیں اور خاص کر کے ان کا ایک ان کی ایک تینکنگ تھی آہ کھاڑی کے دیشوں کی کہ ایران جو ان دیشوں میں شیعہ مسلمان ہیں جی ان کو یوز کر رہا ہے اپنے پولٹیکل پرپس کے لیے تو اس کے بارے میں کوئی چرچا نہیں ہوئی نیوکلیر ڈیل میں اور تیسری ان کی اوبجیکشن تھی کہ بھئی آپ نے یورپ میں امریکہ میں بیٹھ کے یہ ڈیل بنا لی ہم تو لوگ انہیں نیبر ہورڈ میں ہیں ہم سے تو کسی سے بات نہیں کی کہ اس کا کیا اثر پڑے گا سو ایک ان کا گصہ تھا اور اس گصے کے کارن شاید جب ٹرمپ پریزیڈنٹ بنے تو انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ نیوکلیر ڈیل کو کینسل کر دیا اب بائیڈن ایڈنسٹریشن آئی تو وہ فیلسک بڑی کوشش کر رہی ہے اس پر ڈیوائیڈ کیا جائے اور جو ہم ہٹواروں میں پڑھتے ہیں اس سے ظاہر ہے کہ کافی قریب پہنچ چکے ہیں دوبارہ نیوکلیر ایگریمنٹ کے جی ساتھ ہی ساتھ جو ہم نے دیکھا پچھلے ایک ڈیل سال میں کہ ایران ایک عجیب سی پولیسی فالو کرتا ہے کہ وہ اپنے پروکسی گروپ ہیں اگر یمن ہے تو یمن میں ہوتھی بیٹھے ہیں تو ہوتھیز کا استعمال کرتا ہے سعودی کو یو ای کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اور آج کے دن میں یہ فرق نہیں پڑتا کہ کس کی آرمی کتنی سٹرونگ ہے کسی کے پاس چار چھ مسائلز ہیں بیس تیس ڈرونز ہیں ان کو لے کر بھی اٹیک کر سکتے ہیں انفرسٹرکچر کے اوپر تو ایک سعودی میں اور یو ای میں کی یہ ویالائزیشن آئی کہ جب تک یہ تناو بنا رہے گا ایران کے ساتھ اس میں ہمارا بھی نقصان ہے اور ہمیں کچھ کرنا پڑے گا اس کے لیے ریچ آؤٹ کرنا پڑے گا اور میں سمجھتا ہوں پشلے ایک سال میں جو بھی بات چیت ہوئی ہے ایران اور تھاڑی کے دیشوں کے بیٹھ اس میں اراک نے کافی پوزیٹیو رول پلے کیا ہے ابھی پانچ راؤنڈ دسکشن ہو چکی ہیں سعودی اور ایران کے بیٹھ وہ سارے ہی دسکشن بغداد میں ہوئے ہیں تو ایک اگر بغداد بھی اپنی کچھ نارمل پوزیشن ریسٹور کر رہا ہے اس شیطر میں تو اس کا ایک فائدہ ہو رہا ہے ایس پیسمیکر جہاں تک نیوکلیر بیل کی بات ہے اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ایگریمنٹ اگلے دو چار سپتہ میں دو چار مہینے میں چار مہینے میں ویانہ میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے جہاں بات چیت چل رہی ہے تو اس کا بھارت کو کافی فائدہ رہے گا دو طرح سے ایک تو ایران سینکشن سے پہلے قریب دو ڈھائی ملین بیرلز پر ڈے ایکسپورٹ کر رہا تھا اب وہ جو جب تیل مارکٹ میں نہیں ہے تو ظاہرہ کے قیمتیں بڑھ جاتی ہیں اور سب دیش اس سمیں پیڑت ہیں تیل کی قیمتوں سے کہ سو ڈالر پر بیرل سے بھی اوپر جا چکی تھی اگر ایران کی پروڈکشن واپس مارکٹ میں آ جاتی ہے تو ایک دم ہم دیکھیں گے کہ تیل کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں ہمیں بھی جب ہم گاڑی میں موٹسائیکل میں تیل ڈلوائیں گے تو اس کا ہمیں فرق ہے پتہ سے لے گیا دوسرا ایران ہمارے لیے بہت بڑی مارکٹ ایکسپورٹ مارکٹ جو کافی حد تک ختم ہو چکی ہے کیونکہ سینکشنز لگیں اور ایران کے پاس نہ تو پالن ایکسچینج ہے پلس ہماری کمپنیز کو یہ ایک خطرہ رہتا ہے کہ امریکہ کے دباؤں میں نہ آ جائیں امریکہ سے ان کے اوپر کچھ سینکشنز نہ لگ جائیں بغیرہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران ہمارے لیے ایک میجر مارکٹ ہے ایک میجر سورس آف انرجی ہے اور اگر یہ ڈیل ہو جاتی ہے دوبارہ سے اور ایران اور امریکہ کے ریلیشنز کچھ نوربن ہو جائیں یا ایران کے باقی کنٹریز کے ساتھ کچھ ریلیشنز نوربن ہو جائیں تو اس کا ہماری بھارت کی اکانومی کے اوپر ایک بہت ہی اچھا پوزیٹیو اثر پڑے گا جی ایران کی امریکہ کے ساتھ جو رشتے ہیں وہ کتنے سامانے ہو پاتے ہیں اس کے اوپر ابھی بھی تھوڑا سمنجس ہے ایک انسرٹنٹی ہے اور شاید اس لئے بھی کہا جاتا ہے کہ اور باقی جو دیش ہیں اس علاقے کے وہ ایران کے قریب بھی آ رہے ہیں کیونکہ انسرٹنٹی وہاں پہ موجود ہے پر کھل ملاکے ان علاقوں میں مدھے ایشیا پشم ایشیا کے جو بلک ہیں وہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کی آپس میں رشتے بہتر ہوئے ہیں اور ایک سرکشہ کی درشتی سے یہاں پر تھوڑی زیادہ ایک سٹیبلٹی نظر آ رہی ہے کل ملاکر اگر ہم آج سے دو سال پہلے کی سٹیلٹی دیکھتے ہیں تو ایک جھگڑا قطر کا چار عرب دیشوں کے بیٹ چل رہا تھا وہ ختم ہو گیا ایک چھڑکا جھگڑا ترکی کا سعودی اور یو اے کے ساتھ چل رہا تھا وہ ختم ہو گیا ایک چھڑا ترکی کا اسرائیل کے ساتھ چل رہا تھا وہ ختم ہو گیا ایران اور کھاڑی کے دیشوں کے بیچ بہت ایک میجر تناو تھا آج اس میں بھی ہم کچھ ایمپروومنٹ دیکھ رہے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ سارے مسئلے سلجھ گئے ہیں پلسطینی مسئلہ ابھی بھی قائم ہے اسرائیل پلسطینی انڈیان ڈسپیوٹ جب تک نہیں ریزول ہوگا تو کچھ نہ کچھ ایک پرابلم بڑھنے کی سمبھاونا ہمیشہ رہے گی لیکن پھر بھی آج کے دن میں ستھی دو سال پہلے کے تلنا میں مچ پیٹر ہے اور یہ پلسطین کی جہاں تک بات میں دیکھا کہ ٹرکی کے بھی اس میں دیرود رہے اسرائیل کے ساتھ لیکن باوجود اس کے ٹرکی اور بہتر ہے بہت بہت شکریہ آپ کا اس آنکلن کے لیے کی کیا چل رہا ہے اس وقت پچھنی ایشیا کے ملکوں میں اور بھارت پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے گول میز کے سانکھ میں اتنا ہی دانیوار دانیوار